یہ ہے وقت میڈیا مزیدوں کے اندر بھی جو کلا کا نمونہ دیا وہ مندروں جیسا دیا تاکہ اس ہندوستان کی جو ساجہ وراثت ہے وہ یاد رکھی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کے پلر دکھ رہے ہیں دوستو اس وقت اٹالا مسجد میں ہم جان پر میں موجود ہیں میں نے ممبر دیکھے ہیں آج تک اتنا بڑا ممبر نہیں دیکھا اور میں تبھی زندگی میں کئی سے پوچھوں گا ضرور جو اپنے مسلم گروہ ہوتے ہیں کہ واقعی اتنے بڑے بھی ممبر ہوتے تھے کیونکہ میں نے ڈلی کی جامعہ مس مزید بھی دیکھئے اور بھی مساجد دیکھئے ہیں جہاں اتنا بڑا ممبر نہیں ہوگا میں اس قابل تو نہیں اس پاپ ممبر پر جا کے آپ کو جو ہے وہاں سے میں کچھ ریپورٹنگ کر سکوں بتا سکوں لیکن میں آپ کو کیامرہ پرسن سے یہ دکھانا چاہوں گا دیکھئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ یہ سیڑھیاں ہے دوستو جانپور اتر پردیش کا ایک ایسا شہر جو پہلے میں سنتا تو تھا جب بس سے نکلتا تو کلہ دیکھتا تھا کلہ اپنی تو اور مجھے کھینکتا تھا لیکن جانپور میں جو وراست ہے جانپور کی جو تاریخ ہے یہ کہوں میں تو وہ بہت بڑی ہے اس کے لیے آپ کو کافی وقت چاہیے جانپور گھومنا ہی چاہیے آپ کو اس وقت ہم جانپور کی اٹالہ مسجد میں موجود ہیں جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرا پرسن سے میں چاہوں گا یہ دکھائیں یہ یہاں کی اٹالہ مسجد ہے پرانی مسجد ضرور ہے لیکن دیکھتے ہی اپنی طرف جو ہے وہ لوگوں کو کھینکتی ہے اور یہ بھی ایساہی کے انڈر میں ہے یہ ایک صاحب ہیں یہاں پہ کیا نام ہے آپ یہاں کیا نام ہے آپ کو فیض فیض صاحب ہمارے کیمرا پرسن بھی فیض ہیں اور یہ بھی فیض ہیں ماشاء اللہ اور ہمارے اوپر فیض ہو رہا ہے اللہ کا تو یہ اٹالہ مسجد جو ہے کس نے بنوائی دی بھائی تو ابھی ہم دیکھتے ہیں مسجد کی نیو جو ہے تیرہ سو چیتر میں فیرو شاہ تگلان ڈالی تھی اور ابراہیم شاہ شرکی نے اس کو پورا کروایا تو فیرو شاہ تگلان نے اس کی نیو ڈالی اور ابراہیم شرکی نے اسے پورا کروایا تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں تو یہ جو مسجد ہے اس میں نماز ہوتی ہے کیا بلکل بلکل کب ہوتی نماز پانچھو وقت کی نماز ہوتی ہے جو اندر والے حصے میں اچھا اچھا تو آپ نے دیکھا یہ وہ مسجد ہے اور آپ آئے دیکھیں مسجد جب آپ شروع ہوگی جوہنپور آپ آئیں گے تو آپ دیکھے گا میری سورت نمج جائیے گا میرے ساتھ تھوڑا سا کچھ ہو گیا ہے تو یہ آپ دیکھی رہے ہیں بہرحال آپ یہ دیکھئے گا یہ پلر یہاں لگے ہوئے ہیں جب آپ مسجد آتے ہیں کبھی تو کیسا محسوس کرتے ہیں میں تو پہلی بار یہاں آیا ہوں کہاں سے آپ ہم بیار سے ہیں ریلوے کی جوگ کرتے ہیں اچھا اچھا تو بہرحال آپ کو جب آپ یہاں ہیں تو آپ کو بھی شوق ہوگا پرانی عمارتوں کو دیکھنے کا قریب سے ہے ہم نے تو سوچا ہے کہ کچھ ہیریٹیج کو دیکھ لیا جائے دیکھا جائے تو آئیے اب اس مسجد کے بارے میں کچھ جو لکھ رہا ہے اٹالا موسک کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو ہے یہ تین تختی لگی بھی ہیں اور اس میں ہم آپ کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں بہرحال کیمرہ پرسن سے چاہیں گے اسے دکھائیں تھوڑا سا زوم کریں اور پھر مسجد کی طرف دکھائیں اب مسجد کی طرف ادھر دیکھیں تو دوستو میں آپ کو بتاؤں اٹالا مسجد کی تاریخ ایک نظر میں فروشت اگلک کا بسایا ہوا یہ جانپور نگر دہلی اور بنگال کے مدھیے گومتی تخت پرستی تھے یہ نگر سو ورس تک شرقی بادشاہوں کی راجدانی اور ودوانوں تدہ کلکاروں کا کیند رہا اس راجے کی سمائے اٹاوہ سے بنگال تدہ وندیانچل سے نیپال کی سیمہ تک پھیلی ہوئی ہیں شرقی بادشاہوں کی بنائی ہوئی مسجدیں کیول جانپور میں موجود ہیں جیہاں دوستو شرقی جو راجاؤں کا ونش تھا اس کی مسجدیں جو ہمیں صرف جانپور میں ملتی ہیں جن میں اٹالا مسجد سب سے پراشین ہے جیہاں سب سے پراشین مسجد ہے یہ جانپور کی مسجدوں میں اس مسجد کی نیو تیرہ سو چھہتر اسوی میں فروشت اگلک نے ڈالی تھی پرند تو اس کا نرمان چودہ سو آٹھ میں ابراہیم شرقی نے کرایا تھا یہ مسجد شرقی نرمان کلہ کا پرتم تدہ دویتے چمتکار ہے یدی اس مسجد اور اس کے کیندری دوار کے کوئی گوھر سے دیکھیں چلیئے گوھر سے دکھاتے ہیں آپ کو کیندری دوار جو ہے اس کا اسے گوھر سے دیکھا جائے اور ساتھی دھیان دیا جائے تو اس مسجد کے ایک نقشے اور بیل بوٹوں سے یہ بات گیات ہوتی ہے کہ ابراہیم شاہ ترقی نے شرقی نے بڑی رواداری سے کام دیا بالکل صحیح یہ لکھا ہوا ہے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کس طرح سے یہ مسجد بنائی گئی ہے کیونکہ یہ ہندو مسلم کلہ کا مشرن اور عطی اتتم کرتی ہے یعنی کہ اس مسجد کو بنانے میں یہ بات دھیان رکھی گئی کہ مسلم اور جو ہندو ہیں اس کا جو مشرن رکھا گیا ہے کلہ کا جو ہے آٹھ کا مشرن رکھا گیا ہے اس کے کیندی دوار تھی ہیں سندر پر بھاوشالی ہے بڑا ہی وشال آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا اس کا دوار ہے اور اس کے دائینیں اور بھائیں اور استم اپنے اوپر اٹھائیوے دیکھ پڑتے ہیں اس مسجد کی سندرتہ نرمان کلہ کرم پچی کاری اور مشری شیلی کی لطاؤں اور سندر گلاب کمل کے پشپپہ آشرت ہے سادرن پتھروں اور چونز آدھی سے بنائیوئے یہ عمارت عدبت کلہ کا پردشن کرتی ہے اس مسجد کو شرقی نرمان کلہ کا شبارم کہا جاتا ہے اس میں تنک بھی سندے نہیں ہیں کہ جون پوری کلہ کے پرتی ایک نمونیاں دیتی ہیں بلکل صحیح کہا ہے دوستو آئیے اب تھوڑا آپ کو اندر لے چلتے ہیں اور اس مسجد کی آپ نے دیکھی لیا جو ہم نے تاریخ آپ کو بتائی ہے اور اب آپ کو لے چلتے ہیں اس مسجد کے طرف ہم یہ دکھائیں گے آپ کو کہ اس کے چاروں طرف آپ دیکھ سک سک کس طرح کے پلر ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ اس مسجد کو بناتے ٹائم جو ہے ہندو اور مسلم کلہ کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس طرح سے مندیروں میں اس کے ستم بنائے گئے دونوں شیلیوں کا مکشن کیا گیا ہے میں اس وقت موجود ہوں جانپور میں شراز ہند کی سرزمین ابھی میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا بتا رہا تھا کسی زمانے میں جانپور پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ علم کا بہت بڑا کیندر ہوتا تھا جی ہاں جب ہی تو اسے شراز ہند کے نام سے کہا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی یہ مسجد اٹالہ مسجد اور آئیے اب آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس زمانے میں یہاں لوگ اب بھی وضو کرتے ہیں کیمرہ پرسن سے چھانگوہ آ جائیں اور یہ ہاؤز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاؤز ہے لیکن پھر بھی یہاں کبوترو کا کافی جو کھانا پینا ہے وہ پڑا ہوا ہے یہ کواں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تو جانپور واقعی مجھے کافی لگ بگ 24 گھنٹے نہیں ہوئے لیکن جانپور نے کافی مجھے اپنی طرف جو ہے وہ اٹریک کیا ہے تاکہ یہاں کے جو مونیومنٹ سے میری ذاتی دلچسپی بھی ہے جو تاریخی عمارتیں ہیں ان میں گھومنے کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کواں ہیں اس مسجد میں اٹالہ مسجد میں کافی مطلب خاموشی یہاں موجود ہے اور ہم چاہیں گے کہ کیمرہ پرسن سے اس کواں کو بھی دکھا دیں ہمارے کیمرہ پرسن فیروز جن کی وجہ سے آپ تک یہ شاٹ پہنچ رہا ہے کواں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں چڑھوں گا نہیں کبھی بھاری ہوں کبھی گر جاؤں تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آہتہ ہے پیڑ بھی یہاں موجود ہیں بہت تھوڑا ہلکے ہلکے چونکہ مہینہ بھی گرمی کا بھی شروع ہوا نہیں ہے لیکن پھر بھی کافی اچھا یہاں موسم آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے اٹالہ مسجد جانپور کی اس وقت ہم موجود ہیں اٹالہ مسجد میں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اپنا کیمرہ پرسن سے دکھائیں گے کہ وہ بچوں کو دکھائیں وہ مدرسہ بھی آج آج کے دور میں بھی چلنا ہے اور کسی زمانے میں جب یہ مسجد بنی تھی فروشہ تگلگ ہو ابراہیم شرکی ہو ان کے گھر کے جو بچے ہوتے تھے وہ اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوم بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ادھر مدرسہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے اب ہم اور مسجد کے قریب پہنچے ہیں تھوڑا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹرکچر دیکھئے گا کتنا زبردست سٹرکچر ہے اور اس کے گیٹ کے بارے میں جو ہم نے وہاں بتایا تھا اس کی بات ہی کچھ اور ہے اور یہ گیٹ ہی ایسا ہے بہت ہی وشال کا گیٹ آپ کو لگتا ہے وہ الگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت شہد کے چھتے وغیرہ بھی ہیں تو بہرحال اس وقت مسجد کے ہم اب دیکھیں ممبر کی بات کرتے ہیں ممبر کی بات کرتے ہیں جہاں پر جمعے میں امام جو آکے خطبہ دیتے ہیں اور دیکھیں یہ ممبر کافی جو ہے وہ بڑا ہے میرے خاص سے اسی زمانے کا لگ رہا ہے دوستو اس وقت اٹالہ مسجد میں ہم جانپور میں موجود ہیں میں نے ممبر دیکھے ہیں آج تک اتنا بڑا ممبر نہیں دیکھا اور میں تبھی زندگی میں کہیں سے پوچھوں گا جو اپنے مسلم گروہ ہوتے ہیں کہ واقعی اتنے بڑے بھی ممبر ہوتے تھے کیونکہ میں نے ڈلی کی جامہ مسجد بھی دیکھی ہے بھاکوال کی تاجل مسجد بھی دیکھی ہے اور بھی مساجد دیکھی ہیں جہاں اتنا بڑا ممبر نہیں ہوگا میں اس قابل تو نہیں اس پاک ممبر پر جا کے آپ کو جو ہے وہاں سے میں کچھ ریپورٹنگ کر سکوں بتا سکوں لیکن میں آپ کو کیمرا پرسن سے یہ دکھانا چاہوں گا دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ یہ سیڑیاں ہیں آپ کا نام کیا ہے نظام الدین آپ یہی رہتے ہیں نظام بھائی آپ نماز یہی پڑھتے ہیں تو یہ جو امام صاحب کو خودبہ دیتے ہیں تو ست سے اوپر جانے بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ویسے آپ نے بھی کافی مسجد دیکھی ہوں گی اور شہروں میں بھی گئے ہوں گے لیکن ممبر کی اتنی سیڑیاں نہیں ہی دیکھی ہوں گی نہیں کبھی پوچھا آپ نے اپنے بزرگوں سے کس کے بارے میں یہ شرکی کال میں ایسی جو ہے بنتی ہیں اچھا تو شرکی کال کی جو اور مسجد ہیں وہاں بھی اتنے ممبر کی اتنی سیڑیاں ہوتی ہیں سب کی اچھا تو اس کا مطلب شرکی کال کی اپنی خاصیت ہے کہ وہاں کچھ رہ کچھ الگ ہوتا ہے جو اور جگہ نہیں ہوتا نکاشی دیکھ رہے ہیں یہ شرکی کال کی پہچان ہے یہ نکاشی ہے یہ گمبت ہے ہاں بلکل ابھی ہماری نظر اوپر پڑی ہی نہیں تھی ہم چاہیں گے کیمرہ پرسن سے دکھائیں یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں گے اگر اس کا واقعی اور خیال لکھا جائے پتائی وغیرہ ہو یہ تو پتھر ہے شاید لیکن اگر اس کی تھوڑا گھسائی ہو تو اور زیادہ ہی چمکے لیکن کیا کاریگری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمرہ پرسن آپ کو دکھائیں گے فیض اور آپ دیکھیں ادھر کا ذرا میں چاہوں گا کیمرہ پرسن سے یہ دکھائیں کس طرح کی کاریگری ہوئی اور یہ دیکھیں دیکھیں کیا خوبصورت اس طرح سے اس پر لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور امام صاحب یہاں ٹالہ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے ایک بات یہ بتائے گا جب آپ آپ یہاں نماز پڑھنے آتے ہوں گے اور میں کیمرہ پرسن سے چاہوں گا جب آپ یہاں نماز پڑھنے آتے ہوں گے تو تھوڑا سا الگ فیل ہوتا ہوگا کہ ہم ایک تاریخی مزد میں الگ ہی جو ہے اللہ کا گھر ہے مزد اللہ کا گھری ہے لیکن یہاں تھوڑا سا آپ کو الگ ہی محسوس ہوتا ہوگا جس طرح سے دیکھیں کس طرح سے کاریگری کی جو ہے وہ اس میں دکھایا گیا ہے جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے کتنے لوگ آیا تھے ایک بھائی ایک سب میں ایک سب میں دیر دو سو آن میں آیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک خاص بات اور دیکھئے گا آپ دیکھئے گا جو ہم نے مین گیٹ کے اوپر دیکھی تھی اور آپ بھی آ جائے گی آپ لوگ بھی آ رہی ہیں کہ یہ ایک خاص بات ہے کہ یہاں پر اس مزد کا جو مشرن ہے وہ جیسے بتایا گیا ہے ہندو اور مسلم کلا کا نمونہ ہے اس طرح ہے کہ جو پلہ ہوتے تھے کچھ جو ہم نے دیکھئے مندیروں میں ہوتے ہیں ساؤت کے مندیروں میں ایسا کچھ دیکھ لوگوں ملتا ہے بلگل بلگل تو آپ دیکھئے گا یہ بھی دیکھئے ایک خاص بات ہے جہاں آج ہندوستان میں نفرت کا محول پیدا کرنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی دیکھئے گا کہ کسی زمانے میں مسلم راجہ جو ہوتے تھے انہوں نے مزیدوں کے اندر بھی جو کلا کا نمونہ دیا وہ مندیروں جیسا دیا تاکہ اس ہندوستان کی جو ساجہ وراثت ہے وہ یاد رکھی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کے پلر دیکھ رہے ہیں اور آپ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے ہم دیکھیں گے ادھر کا نظارہ دکھائیں جہاں پیڑ ہے شراجی ہم لکت دیا شراجی ہم لکت دیا شراجی ہم لکت دیا کیا نام آپکا محمد جہیار کہ رہتے ہیں آپ اسی جہاں عطالی پہ عطالہ پہ رہتے ہیں ڈیاں و جان بھی دے دیتے ہیں اچھا عطان بھی دے دیتے ہیں کونسی وقت کی عزم دیتے ہیں ہر وقت کی پانچو وقت کے niejona دوستر ہیں نہیں محجم دوسرا ہے نہیں آتے تو ہم دیتے ہیں اچھا نیا محجن اچھا اچھا عطالہ مسجد کی جو بڑی نماز وہ کب ہوتی ہے جمعہ کے دن عید کی بھی ہوتی ہے آپ عید کی نہیں ہوتی الویدہ کی ہوتی ہے اوپر چھت کے اوپر تک لوگ پڑھتے ہیں آشا تک پڑھتے ہیں اچھا جتنا اس کے تو امام چلے آ رہے ہیں تو وہ ایک سلسلہ ہے یا بدلتے رہتے ہیں نہیں وہ ایک لگے ہوئے وہی پڑھاتے ہیں یہ خاندان کی جمعہ کی نماز کون پڑھاتے ہیں وہ کاری اسرار صاحب ہیں جمعہ کی پڑھاتے ہیں پنج وقتہ امام کاری سبیر صاحب ہیں ٹانڈا کے پانچ وقت ایک نماز وہ پڑھاتے ہیں دیکھا آپ نے یہاں پر سب سے بڑی جو نماز ہوتی ہے وہ جمعہ کی ہوتی ہے اور آئیے آپ ممبر کی طرف چلے چلتے ہیں وہیں سے آپ کو ہم آپ دیکھئے کہ اوپر کا ہمارے کیمرو میں فیض نے دکھایا ہوگا تو بہرحال یہ ممبر ہے تو کیمرو پرسن فیض کے ساتھ شفیق خان وقت میڈیا کے لیے جان پور سے جان پور سے جان پور سے تک بہن تو کیمرو پا کہ موسیقی